اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ڈاکٹر ایم ایم ابباسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا موضوع ہے پروسٹیٹ گرینڈ کی سوزش اور اس کا بڑھ جانا ہمارے مسانے میں دو عدد حدود ہوتے ہیں ان کو پروسٹیٹ کہتے ہیں ان میں سوزش ہو جائے وہ سوز جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی سوزش کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے بعض لوگوں کو محروسی طور پر بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ گنجے رہتے ہیں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا وہ مختلف حرقتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس کی سوزش ہو جاتی ہے اور یہ بہت تکلیف دے بیماری ہے تو اس میں علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیشاب رک جاتا ہے بعض لوگوں کا بعض لوگوں کو تھوڑا تھوڑا بار بار آتا ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے اور مسانے سے لے کر مقد تک پیخانے کے راستے تک بوجھ رہتا ہے تو یہ بہت تکلیف دے بیماری ہے اس کی وجہ سے مسانہ بھی سوز جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کڈنی کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کڈنی کا فنکشن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف سب سے پہلے تو احتیاط یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ساف سترہ رکھیں اپنے کردار کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کو یہ بیماری نہ لگے اب آتے ہیں علاج کی طرف پہلی دوا کا نام ہے جو ہومیپیتھک میں استعمال ہوتی ہے عام طور پر بڑھاپے کے امراض میں استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے برائٹا کارب برائٹا کارب میں سوزش ہو جاتی ہے تھوڑا تھوڑا پشاب آتا ہے اور اس کے ساتھ نامردی ہو جاتی ہے تو یہ بڑی اچھی دوائی ہے دوسری دوائی کا نام ہے چمہ فیلا چمہ فیلا میں بھی پشاب تھوڑا تھوڑا بار بار آتا ہے بہت تکلیف کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ خون اور پیپ ہوتا ہے اور بہت گدلہ پشاب ہوتا ہے مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مریض بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر ٹانگیں پھیلا کر پشاب کرتا ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ دوائی بہت محصر ہے تیسری دوائی کا نام ہے سولی ڈیگو سولی ڈیگو میں بھی پشاب کام آتا ہے بلکہ بالوقات بلکل بند ہوتا ہے اگر ایسی صورتحال ہو پشاب خالد نہ ہو رہا ہو تو سولی ڈیگو پشاب آور دوائی ہے پشاب لاتی ہے یہ دوسری دوائوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں چوتھی دوائی کا نام ہے سبل سریلیٹا سبل سریلیٹا بھی بڑی پیٹنڈ دوائی ہے ہومیپیتھک کی جو پروسٹیٹ میں کام آتی ہے یہ اور سولی ڈیگو ملا کر دونوں کے سولی ڈیگو کے پانچ پانچ کترے اور سبل سریلیٹا کے دس دس کترے ملا کے اگر تکلیف زیادہ ہو تو ہر گھنٹے کے بعد استعمال کریں اور جب پشاب آنا شروع ہو جائے تو تین ٹائم استعمال کریں پانچ میں دوائی ہے اسٹیفی سگیریہ اسٹیفی سگیریہ میں جب مریض پشاب نہیں کر رہا ہوتا اس کی نالی پشاب کی نالی میں جلن ہو رہی ہوتی ہے اور جب وہ تھوڑا پشاب کر لیتا ہے تو اس کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پشاب کے آخر میں درد ہوتا ہے بہت تو ایسی سورے حال میں یہ دوائے بہت اچھی ہے ایک اور دوائے بتاتا ہوں فیرم پکری کم اس کا نام ہے اس کے مریض کو تھوڑا تھوڑا پشاب آتا ہے لیکن رات میں آتا ہے اگر ایسی علامات ہوں تو فیرم پکری کم بہت اچھا کام کرتی ہے اب ایک اور دوائے بتا رہا ہوں ڈی جی ٹیلس اس کا نام ہے اگر ہارڈ کی بیماری دل کی بیماری کے ساتھ پروسٹیٹ کی بیماری ہو اور ٹانگو پہ بے شک سوجن بھی ساتھ میں ہو تو ڈی جی ٹیلس بہت اچھی دوائی ہے اسے چیز پاور میں تین ٹائم استعمال کیجئے گا بہت مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکان کو ضرور دبائیے گا میں آپ کو اپنا ایڈریس لکھوا دیتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کراچی میں میرا کلینک ہے آپ وہاں آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں مزید علاج کے لیے میں آپ کا مجھ سے مل سکتے ہیں ملے کھر دبا آپ کے لیے آپ کو اپنے کی حالتے ہیں آپ کو اپنے کی حالتا ہوں گا